حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا کے اندر حق گوئی کا ایک استعارہ ہے نا حضرت حسین کی پہچان کیا ہے پوری دنیا میں مسلمانوں میں غیر مسلموں میں ان کی پہچان کیا ہے حق گوئی یہی پہچان ہے نا تو مسلمان کو حق گو ہونا چاہیے حق بات کرنے والا ہونا چاہیے اگرچہ وہ حق بات اپنے خلافی کیوں نہ ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عظیمت پر عمل کرنے والے ہیں کس پر عمل کرنے ایک عظیمت ہوتی ایک رخصت ہوتی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عظیمت کا استعارہ ہے کہ جب کوئی حق بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ حق بات ہے تو پھر اس حق بات سے آگے پیچھے نہیں ہونا ہم تو کسی کو کہیں شادی میں ناج گانا مت کرو کہتے ہیں زندگی میں ایک ہی دفعہ شادی ہوتی اس میں بھی مولی صاحبہ پہنچ جاتے ہیں ڈانس نہیں کرو تو حق تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ حق ہے تو پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میرے والد ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی تم گانا کیوں نہیں چلا رہے میری والدہ ناراض ہوتی ہے بہنیں ناراض ہوتی ہیں ناراض ہوتی رہیں میں گانا اپنی شادی میں نہیں چلا ہوں گا یہ حق ہے یہی حق ہے نا آپ کہیں کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے نامحرم سے پردہ کرنا ہے کوئی عورت ہے وہ کہے یہ میرا چچا کا بیٹا ہے مامو کا بیٹا ہے میرا بینوی ہے میرے لئے نامحرم ہے میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملانا یہ نہیں پورا خاندان ناراض ہو جائے میں نے ہاتھ نہیں ملانا اس لئے کہ یہ غلط ہے یہ حق ہے حق پہ قائم ہونا اس کو کہتے ہیں ہم تو اپنی ہر ہر بات کے اندر سوسائٹی کو لا رہے ہوتے ہیں معاشرے کو یار وہ ناراض ہو جائے گا وہ ناراض ہو جائے گا اللہ کو تو ہم نے حساب سے ہی نکال دیا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا بلکل آخر میں جب سب کو راضی کر لیتے ہیں بچا کچھ بچا چلو نماز پڑھ لی ٹھیک ہے بس اللہ اس سے راضی ہو جائے گا تو اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت ہے ہمارے صدقات کی ضرورت ہے ہمارے حج کی ضرورت ہے یہ نمازیں ہم اللہ کے لئے پڑھتے ہیں اپنے لئے پڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم فقیروں میں غنیوں مجھے نہیں چاہیے تمہاری نمازیں تم قربانی کرتے ہو تو گوشت مجھے کھلاتے ہو خود کھاتے ہو جب زکاة دیتے ہو زکاة مجھے کھلاتے ہو یا اپنے انسان بھائیوں کو کھلاتے ہو مجھے تو کچھ نہیں ملتا مجھے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے زکاة فرض کی تم دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو یہ دیکھنا ہے بس تو ہم تو ہر بات میں حق کو اس لئے چھوڑتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائے گا 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 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر اس چیز کو سامنے رکھتے تو وہ کبھی نکلتے باہر یزید کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کبھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جو حق ہے وہ حق ہے کھڑے ہو گئے اس پر ڈٹ گئے اس سے زیادہ ڈٹنا کس کو کہتے ہیں کہ اپنی جان دے دی اس سے زیادہ اور حق پہ قائم ہونا کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان قربان کر دے لیکن مقصد سے نہ ہٹے اور یہ بات یاد رکھیں کہ راضی آپ سے دنیا میں پھر بھی کوئی نہیں ہوگا جس کو راضی کرنے کے لئے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں کے سفرد کر دیتا ہے اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ لوگوں کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کا والی اور نگہوان بن جاتا ہے آپ نے دنیا میں کبھی کوئی شخص ایسا دیکھا ہے جس سے دنیا کے سارے لوگ راضی ہوں لوگ اللہ سے راضی نہیں ہیں بھائی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اللہ رزق دے رہا ہے یہ گند و مگا رہا ہے بارش برسا رہا ہے یہ سبزیاں یہ جانور یہ بادل ساری کائنات کا نظام سورج چاند ستارے پانی ہوا آگ یہ سب اللہ کی استعمال کر رہا ہے پھر بھی اللہ سے ناراض ہے اللہ سے خوش کتنے ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام سے خوش گستاخ ہیں نا دنیا میں بہت سارے کتنے جو حضور کو پیغمبر نہیں مانتے حضور سے خوش نہیں ہیں کتنے ایسے جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے وہ صحابہ سے خوش نہیں ہیں تو جب لوگ اللہ سے خوش نہیں ہیں حضور سے خوش نہیں ہیں سارے لوگ صحابہ سے خوش نہیں ہے تو میرے اور آپ سے کیسے خوش ہو جائیں گے ممکن نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کو خوش کریں گے کوئی نہ کوئی ناراض رہے گا اس لئے اٹینشن ہی ختم کر دیں کہ میں نے لوگوں کو راضی کرنا ہے جب آپ یہ اٹینشن ختم کریں گے لوگ آپ سے خود راضی ہو جائیں گے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں بدسلوکی کریں بدزبانی کریں حق بات کہنے کا بھی دھنگ سلیقہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ والد سے بات کرنی ہے حق بات ہے تو والد کے سامنے انچی آواز میں بات کریں والد کے سامنے حق بات بھی عدب کے ساتھ کرنی ہے حق بات حق طریقے اور حق نیت سے کی جاتی تو اثر ہوتا ہے اگر حق بات ہو طریقہ غلط ہو یا نیت غلط ہو اس کا اثر نہیں ہوتا ادعو الہ سبیل ربک بالحکمہ والموعظت الحسنہ حکمت اور مععظہ حسنہ کے ساتھ بلانا ہے لیکن بات حق کرنی ہے تو جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے قرآن میں آتا ہے نا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے کیا مطلب یعنی اولاد کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کر دینا بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کر دینا ہمارے معاشرے کے جتنے مسائل ہیں ہمارے ہاں جو رشوت لوگ لیتے ہیں رشوت خور رشوت کیوں لیتا ہے انہیں بچوں کے لیے لیتا ہے بیوی کے لیے کیا خیال ہے کہ بیوی کو یہ سوٹ دلانا ہے یہ شاپنگ کر کے دینی ہے بیٹے کو یہ یہی مقصد ہے نا رشوت سود آدمی کیوں لیتا ہے رشوت کیوں کھاتا ہے کرپشن کیوں کرتا ہے حرام خوری کیوں کرتا ہے بہن کا میراس میں حق کیوں دباتا ہے اللہ کی رضا کے لیے دباتا ہے رشوت آدمی اللہ کی رضا کے لیے کھاتا ہے اسی لیے کھاتا ہے پیسے آئیں گے بچوں کو عیش کراؤں گا خود بھی عیش کروں گا بچوں کو بھی عیش کراؤں گا اس کا مطلب بچوں کو راضی کرنے کے لیے یہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے والدین کو خوش کرنے کے لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ والدین اگر شرک حکم دیں والدین کی بات ماننا جائز نہیں ہے دنیا میں حسن سلوک کریں لیکن اگر والد کہے مشرک ہو جاؤ آپ کہیں آپ کی پوری ریسپیکٹ پوری احترام سر آنکھوں پر اور آپ کی یہ بات جوتی کی نوک پر شرک میں نہیں کر سکتا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے جب وہ مسلمان ہوئے انہوں نے بھوک ہٹتال کر دی بھوک ہٹتال بھی ایسے کی کہا میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی سائے میں بھی نہیں بیٹھوں گی جب تک تم دوبارہ اس دین سے واپس نہیں پھر جاتے کھانا بھی نہیں کھاؤں گی اور سائے میں بھی نہیں بیٹھوں گی جب تک واپس نہیں پھر جاتے حضرت سعید حضور کے پاس آئے کہا رسول اللہ میری والدہ بھوک ہٹتال کر کے بیٹھی بھی میں کیا کروں یہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں اللہ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں یہ والدہ کی بات ماننے کی ان کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں ان کو سائے میں لانے کی کوشش کریں لیکن اس کی وجہ سے شرک کرنا جائز نہیں ہے تو والدین سے زیادہ دنیا میں کس کا احترام ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے حکم کے مقابلے میں والد کے حکم کی بھی کوئی حیثیت نہیں والدہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں بیوی کے لیے شوہر کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں اگر شوہر خلاف شریعت کام کا حکم دے رہا ہے اگر شوہر کسی کو مجبور کرتا ہے بیوی کو کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ آ کے بیٹھ کے گف شپ لگاؤ بیوی کے لیے شوہر کی بات ماننا جائز نہیں ہے بیوی کو چاہیے وہ کہہ میں تمہاری یہ بات نہیں مانتی تم میرے شوہر ہو لیکن میں تمہاری بیوی بعد میں ہوں اللہ کی بندی پہلے ہوں میں اللہ کے حکم پہ عمل کروں گی تمہارے حکم پہ عمل نہیں کروں گی تمہارے حکم پہ تو میں اس لیے عمل کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ تمہارا شوہر ہے تو یہ اصل چیز ہے عمل عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تو اصل عمل ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا مسلمان بنائیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسیو کورس دیکھئے ہر اتوار کی رات دس بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے اوفیشل یوٹیوب چینل مفتی رشید اوفیشل پر اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے خود بھی جڑیں اپنی فیملی کو بچوں کو دوستوں کو بھی جوڑیے